یوٹیوب ویڈیوز پر اچھے اچھے ویوز لانے کے لیے سب سے زیادہ جو ہے تھامنیل اچھا ہونا بھی ضروری ہے ویڈیو تو ہم بنا لیتے ہیں لیکن جب تھامنیل ڈیزائن کرنے کی بات آتی ہے تو تب ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کس طریقے سے ہم جو ہے اپنے موبائل میں ہی تھامنیل بنائیں تو آپ اکثر جانتے ہیں کہ کچھ لوگ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں جو فوٹو شاپ پر آپ بہت اچھے تھامنیل ڈیزائن کر سکتے ہیں تو فوٹو شاپ کو اوپن کرنے کے لیے یا تو لیپ ٹاپ ہونا چاہیے یا کمپیوٹر ہونا چاہیے تب ہی جا کر آپ جو ہے فوٹو شاپ کو وہاں پر اوپن کر سکتے ہیں اور پھر بھی آپ کو اچھی خاصی سکیل چاہیے فوٹو شاپ کو استعمال کرنے کی تو اس کے علاوہ بھی آپ جو ہے اچھے اچھے تھامنیل ڈیزائن کر سکتے ہیں اور وہ بھی اپنے موبائل کے اندر ڈیزائن کر سکتے ہیں اگر آپ کا کوئی یوٹیوب چینل ہے اگر آپ کو گرافک ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں تو آج میں آپ کو ایک آسان سی ایپ پر جو ہے تھامنیل ڈیزائن کرنا سکھا ہوں گا جیسا کہ آپ نے میرے اسی ویڈیو کے تھامنیل کو دیکھا ہے سیم یہی تھامنیل ہم آج اس ویڈیو میں ڈیزائن کریں گے اور آپ دیکھیں گے کس طریقے سے آپ اپنے یوٹیوب ویڈیوز کے لیے اچھے اچھے تھامنیل جو ہے جو ہے اپنے موبائل میں ہی بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے آپ نے پلے سٹور پر جانا ہے اور وہاں جا کر پکسل لیب ایپ کو اوپن کر لینا ہے یہ ایپ جو ہے اکثر لوگوں کے پاس انسٹال ہوتی ہے تو آپ نے جسٹ اس کو اوپن کر لینا ہے اور اب جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہاں پر ہم جو ہے ایک تھامنیل بنائیں گے بگزل ایپ کو اوپن کرنے کے بعد ہم اپنے تھامنیل سائز میں اس کو کر لیں گے جو کہ ہمارا تھامنیل سائز ہوتا ہے بارہ سی بائی ساتھ سو بیس کلر ہم بلیک کر لیں گے بلیک کرنے کے بعد ہم اس کو یہاں پر جو ہے نوائز کر لیں گے یعنی کہ اس میں تھوڑی سی نوائز دی دیں گے اور یہ نوائزی ہو جائے گا تو اس کو اوکے کرنے کے بعد ہم جو اپنی گیلری سے آئیکن کو لے کر آئیں گے یہ جو پی این جی آئیکن ہوتے ہیں آپ کو کہیں بھی کسی بھی ویب سیٹ سے مل جائیں گے آپ نے ان کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے تو ہم جو اس کی اوپری سیٹی کو کم کر دیں گے یعنی کہ اس کو تھوڑا سا جو ہے ٹرانسپائرنٹ کر دیں گے تھوڑا سا اس کو جو مدھم کر دیں گے تو اس طریقے سے یہ اس میں فٹ آ جائے گا ہم اس کی مزید کاپی کر لیں گے یعنی کہ اس کو جو ہے جہاں جہاں پر آپ لگانا چاہتے ہیں اپنے تھامنل کے بیگرونڈ میں اس کو وہاں جا کر آپ اس کو رکھتے جائیں گے ہم جو ہے اس طریقے سے اس کو رکھ لیں گے یعنی کہ ہمارا جو بیگرونڈ ہے اس طریقے سے ہوگا ہم بھی دوبارہ پلس پر جا کر ہم اپنی فوٹو کو لے کر آئیں گے اور آپ بھی جو اپنی فوٹو کا بیگرونڈ ریموف کر سکتے ہیں میں ایک ویڈیو مزید بنا دوں گا کہ فوٹو کا بیگرونڈ ریموف کیسے کرنا ہے تو اس فوٹو کا ہم ایڈجسٹ کر لیں گے اور اس کو یہاں سے جو ہے اس کا کلر جو ہے ریموف کر دیں گے یعنی کہ اس کا بیگرونڈ اڑا دیں گے تو اس طریقے سے ہمارے پاس یہ فوٹو جو ہے اس طریقے سے پی این جی ہو جائے گی اس کو ہم تھوڑا سا کنٹراس دیں گے بلیک میں کر دیں گے اور اس میں جو ہے ہم تھوڑا سی شیڈو بھی دیں گے تاکہ ہماری جو فوٹو ہے وہ تھوڑا سی شیڈو ٹائپ ہو اور اس کو مزید ہم ایڈجسٹ کریں گے اس کے جو کنٹراس ہوتا ہے جو اس کے جو بریڈنس ہوتی ہے آپ تھوڑا تھوڑا ایڈجسٹ کر سکتے ہیں جیسے آپ کو مناسب لگے یعنی کہ جہاں پر آپ کو بہتر لگ رہا ہے وہاں پر آپ اس کو سیلیکٹ کر لیں گے اس کو فٹ لگے اس جگہ بر آپ اس کو رکھ سکتے ہیں دوبارہ جو ہے ہم آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں آپ نے جسٹ اس کو لاک کر لینا ہے کیونکہ اگر آپ کو اس پر لاک نہیں کریں گے تو آپ کو بار بار جو ہے یہ مسئلہ پیش کریں گے بار بار اس پر ہاتھ لگ جائے اب یہ لاک ہو چکی ہے اب یہ ہمیں جو ہے دوبارہ ٹینشن میں نہیں دے گی آپ نے دوبارہ شیپ پر کلک کرنا ہے اور اس طریقے سے آپ نے شیپ کو دے لینا ہے اس کا جو ریڈیا سے تھوڑا سے کم کرنا ہے کیونکہ اس کے جو کانر ہوتے ہیں وہ تھوڑا سے گلائی میں آجیں سرکل میں آجیں تو آپ نے اس طریقے سے آپ نے اس کی جو ریڈیا سے اس کو کر لینا ہے اور جدھر آپ کو ایڈجسٹیبل لگے ادھر آپ نے اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد ہم اس کا کلر جو ہے ریڈ کر لیں گے ریڈ کرنے کے بعد ہم اس کو کنٹرانس جو ہے ییلو کلر میں دیں گے کیونکہ آپ کو جو پسند ہے آپ وہ دے سکتے ہیں کوئی بھی کلر دے سکتے ہیں لیکن میں اس پر ییلو دوں گا اور تھوڑا سے کنٹرانس کو بڑھا دوں گا آپ جو مین بات سمجھنے کی ہے جیسے ہی آپ اس کو ادھر جائیں تو آپ نے اس پر جو ہے ایمبس ضرور دینا ہے یعنی کہ آپ اینڈ پر آجائیں اس پر سیلیکٹ کرنے کے بعد اس کو جو ہے آپ نے اوپن کر دینا ہے اور مزید اس کی اس طریقے سے سیٹنگ کر دینا ہے تھوڑا سے اس کو کم کر دینا ہے کم زیادہ جدر آپ کو بہتر لگے جیسا کہ میں کر رہا ہوں آپ اسی طریقے سے آپ اس کو ایڈزسٹ کر سکتے ہیں اس طریقے سے آپ کا جو یہ لیبل ہے بہت ہی زبردست طریقے سے ڈیزائن ہو جائے گا ہم اس کی جو ہے دوبارہ مزید ایک کاپی اور نکالیں گے اس پر سیلیکٹ کرنے کے بعد کاپی پر کلک کریں گے تو اس طریقے سے اس کی کاپی مل جائے گی تو ہم اس کو یہاں پر جو ہے سیلیکٹ کر دیں گے تو اس طریقے سے ہمارے پاس دو لیبل آگئیں اب جو ہے ہم نے تھامنیل لکھنا ہے تو تھامنیل کے لیے ہم جو ہے دوبارہ اپنے ٹیکسٹ پر کلک کریں گے ٹیکسٹ پر کلک کرنے کے بعد اس کو ہم جو ہے تھامنیل کا نام دیں گے تو اس طریقے سے آپ اپنے موبائل کے اندر جو ہے کوئی بھی تھامنیل بنا سکتے ہیں تو اس طریقے سے ہم نے جو ہے لکھ لیا ہے تھامنیل اب ہم اس کا فاؤنڈ چینج کریں گے فاؤنڈ آپ کوئی بھی رکھ سکتے ہیں جو آپ کو بہتر لگے میں تو آپ کے سامنے اس فاؤنڈ کو سیلیکٹ کر رہا ہوں یہ مجھے بہتر لگ رہا تھا تو اب جو ہے سب سے پہلا ہم اس کا کنٹراؤس دیں گے کنٹراؤس جانے جو بارڈر ہوتا ہے بارڈر ہم نے بلیک کر دیا اور اس کو بھی ایمبس دیں گے تاکہ مزید جو ہے یہ تھوڑا سا 3D شیپ میں آ جاتا ہے ایمبس جو ہوتا ہے وہ آپ کی کسی بھی ایمبس کو کسی بھی فاؤنڈ کو کسی بھی ٹیکس کو تھوڑا سا 3D ٹائپ بنا دیتا ہے تو اس طریقے سے میں نے یہ ایڈجسٹ کر دیا ہے اب یہ جیسا کہ میرے ہاتھ آپ کو نظر آ رہے آپ بھی اس طریقے سے کسی بھی پوزیشن میں اس کو رکھ سکتے ہیں اپنے کسی بھی تھامنیل میں آپ جو ہے زبردست تھامنیل یہاں پر جو ہے جو ہے دیزائن کر سکتے ہیں دوبارہ ہم ٹیکس لکھیں گے اور ٹیکس میں ہم لکھیں گے کہ یوٹیوب ویڈیوز کے لئے یعنی کہ اردو میں لکھیں گے یوٹیوب ویڈیوز کے لئے یہ تو آپ ایزی لی لکھ سکتے ہیں کوئی بھی اردو میں لکھنا ہو انگلیش میں لکھنا ہو یا کسی بھی کنٹری سے تو آپ اپنی لینگویج جو ہے یہاں پر ٹیکس کر سکتے ہیں تو ہم دوبارہ فاؤنٹ پر جائیں گے فاؤنٹ میں جا کر جمیل نوری جو ہے ریگولر وہ میں نے ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے اور اگر آپ کو پتہ نہیں چلتا تو آپ کومنٹس میں بتا سکتے ہیں میں پھر دوبارہ آپ کو اس کو یہاں پر دکھا دوں گا کس طریقے سے آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے ہم یوٹیوب ویڈیو کے لیے جو ہے کنٹرانس ہم نے دے دیا ہے بلیک کلر کا اب ہم اس پر کلرنگ کریں گے کلر پر کلک کرنے کے بعد جو ہے آپ نے یہ دیکھا یہ کنٹرانس میں نے بلیک دیا آپ کلر جو دیں گے نا تو آپ نے کلر پر کلک کرنا یہاں پر سلیکٹ ہے آپ نے جسٹ یوٹیوب سلیکٹ کرنا ہے اور اس پر جو ہے ہم یہ کلر دے دیں گے یہ اکثر دوستوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ کس طریقے سے الادہ الادہ ہم جو ہے کام کر سکتے ہیں آپ نے نیچے سے سلیکٹ کے آپشن کو اتنا سلیکٹ کرنا ہے جتنا آپ نے کلر دینا جائے جیسا کہ یوٹیوب الادہ ہو گیا اب ویڈیو جو ہے ہمارا الادہ کلر ہوگا یہ بات اکثر دوستوں کو نہیں پتہ چلتی وہ ایک ساتھ ہی کلر دے رہے ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا تو تھامنیل کے دوبارہ ہم نے کافی لیا اور اس کو ہم جو ہے ییلو کلر میں یہاں پر جو ہے کلر دے دیں گے کیونکہ ہمارے پاس آر ریڈی تھامنیل موجود تھا ہم نے اسی کا کافی لے لیا اب ہم اس کا کلر چینج کر دیں گے اس کا جو کلر ہے وہ ہم جو ہے ییلو کر دیں گے تو اس طریقے سے ہمارا ییلو ہو گیا دوبارہ ہم اس کی کافی لے لیں گے کیونکہ ہمیں یہی فاؤنڈ ضروری ہے یہی فاؤنڈ ضرورت ہے تو میں کافی لے کر دوبارہ اس کو ری ٹیکسٹ کر لوں گا جیسے ری ٹیکسٹ کروں گا تو دوبارہ ہم لکھیں گے ہاؤ میک یوٹیوب یا ہاؤ میک تھامنیل تو اس طریقے سے آپ اب جو ہے ہمیں دوبارہ محنت نہیں کرنی پڑے گی اس فاؤنڈ پر کیونکہ ہمارا آر ایڈی ڈیزائن ہے ہم نے جس اس کو ری ٹیکسٹ کیا تو اس طریقے سے ہاؤ میک تھامنیل ہمارے پاس آ چکا ہے اب جو ہے ہم اپنے دوبارہ گیلری میں جانے کے لیے پلاس پر کلک کریں گے اور پکسل ایپ کا جو آئیکن ہے یہ بھی آپ کو پی این جی مل جائے گا کسی بھی چیز کا آپ کو آئیکن چاہیے تو آپ گوگل پر جا کر اس کو سرچ کر کے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو اس کو یہاں پر ہم ایڈجسٹ کر دیں گے اور اپنا جو پی این جی سیل فون ہے وہ بھی ہم لے آئے یہ بھی ہم گوگل سے لے کر آئے تھے آپ کوئی بھی چیز آپ کو چاہیے آپ گوگل کر سکتے ہیں اور وہاں پر ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ہم اب اس کے بعد ایرو لے کر آئیں گے وہ بھی ہم نے ڈاؤنلوڈ کیا تھا گوگل سے تو ایرو کو بھی اسی جگہ پر جو ہے ایڈجسٹ کر دیں گے تو اس طریقے سے آپ جو ہے اپنے سیل فون میں تھام نیل جو ہے ڈیزائن کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے لاک نہیں کیا تھا تو یہ مجھے ابھی تھوڑا سا ایشو کر رہا ہے تو ہم میں دوبارہ اس کو لاک کر دیتا ہوں یہ آپ کر لیا کریں لاک کیونکہ یہ لاک کرنے سے آپ کو بار بار جو ہے مشکل پیش نہیں آئے گی کیونکہ یہاں پر چھوٹا چھوٹا کام ہوتا ہے جیسے ہی آپ سیلیکٹ کرتے ہیں تو ساتھ والا جو ہے ٹینشن میں آ جاتا ہے تو ان کو قابو کرنے کے لیے آپ لاک کر لیا کریں تو اس طریقے سے اب ہم جو ہے ایرو پر ہی کام کریں گے ہماری کوئی بھی چیز آپ ڈسٹرب نہیں ہوگی تو ایرو کو ہم کنٹراسٹ دے دیں گے وائٹ یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا گلو ہو گیا اس کو بھی ایڈجسٹ کر دیں گے تو اس طریقے سے آپ اپنے کسی بھی ویڈیو کے لیے یوٹیوب ویڈیو کے لیے تھامنے ریڈی کر سکتے ہیں پوسٹر بنا سکتے ہیں اور یہ بلکل زبردست ایپ ہے آپ نے جو رینڈر کرنے کے لیے جو ہے اوپر پلس پر دوبارہ کلک کریں گے تو اس طریقے سے آپ بارہ سی بیس ساتھ سو بیس میں رینڈر کر سکتے ہیں امید کرتا ہم آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لیگی ویڈیو کو لائچ ضرور کیجئے گا